بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم ایس اٹھارہ نیوز کے ساتھ میں ہوں ریا چوہدری بلٹن میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبریں چوہدری اورنگزیب جٹسرہ امیدوار حلقہ اینے ایکسس انتیس اکارہ کے سابق وزرعظم جیرمن پاکستان درک انصاف سے اپنے بیٹے کے ہمراہ زمان پاک لاہور میں اہم ملاقات ان کے ساتھ سیاسی امور پر موجودہ سیاسی حالات اس حوالے سے سینئر رہنما پاکستان درک انصاف چوہدری جاوید جٹسرہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے محبوب لیڈر چوہدری اورنگزیب امیدوار حلقہ اینے ایکسس انتیس کے شب و روز کابشوں سے زلہ اکارہ میں ترکیاتی کاموں میں سرے فہرست ہے مزید چوہدری جاوید جٹسرہ نے کیا کہا جانتے ہیں ہمارے نمائندے بیرو چیف چوہدری مجاہد محمود ہی اس ریپورٹ میں صاحب سے ملاقات ہوئی جس میں ان کا بیٹا حسین بھی شامل تھا انہوں نے ان کے صحت کے حوالے سے نیک خویشات کا اظہار کیا اور اس کے علاوہ حلقے کی فلاو بابود اور لوگوں کے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے مختلف پروڈیٹ پر بات کی گئی جس میں کارڈیانٹولوک سینٹر اور جن شعباجات کے ڈاکٹرز کی کمی ہمارے ہسپٹر میں ہے وہ سرے فرست تھے اور اس کے علاوہ بہت سے ترکیاتی کاموں کے حوالے سے مختلف روڈز کے حوالے سے اور مختلف لوگوں کی زدگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے حوالے سے مختلف شعباجات پر بھی بات ہوئی اور انشاءاللہ یہ تمام پروڈیٹ جو چل رہے ہیں یا جو نئے پروڈیٹ آئیں گے انشاءاللہ بہت جلد اس پر کام شروع ہو جائے گا خبر شامل کرتے ہیں اٹک سے بیرو چیف عبرار حسین کی ریپورٹ کے مطابق اٹک پولیس نے ڈیڑھ سالہ بچی کو زیادی کا نشانہ بنا کر قتل کرنے والا ملزم کو گرفتار کر لیا ملزم کو کیفرے کردار تک پہنچانے میں کسی قسم کی گنجائش نہ چھوڑی جائے گی ایس پی زینب آیوک کا یہ کہنا تھا دعیس نومبر دوہزار بائیس کو زفر محمد ساکن کرم ایجنسی معاہل ایال مونگ پھلی کے سیزن میں مصوری کے لیے ہمدال آیا تھا اور ملک عدیل حسن خان سکنہ ایمدال کی زمین میں خیمے لگائے مورخہ چوبیس نومبر دوہزار بائیس کو خیموں کے قریب مصوری میں مصروف تھے اور زفر محمد کی بیوی اپنی بیٹی ندیلہ بیوی با عمر ڈیر سال کو خیموں کے قریب ہی چھوڑ کر ساتھی ملک عدیل حسن کے ڈیم پر پانی بھرنے کے لیے گئی واپس آئے تو اس کی بیٹی غائب تھی جنہوں نے اپنے طور پر تلاشوں پتہ جوئی کی لیکن ندیلہ بیوی کہیں سے بھی دستیاب نہ ہوئی جس پر چھوڑ سے نومبر دوہزار بائیس کو زفر کے چچا داؤد نے پولیس کو اطلاع دی جس پر پولیس نے اطلاع محصول ہونے پر فوری مقدمہ درش کر لیا درش ریجسٹر کیا اور ندیلہ بیوی کی تلاش شروع کر دی ڈیبل ون ڈیبل ٹو اٹک کو موقع پر بلا کر ڈیم آزان عدیل حسن کی سرچنگ کروائی گئی احمدال سے ملی جس پر پولیس نے ناش کو ہسپی ثابتہ پوسٹ مارٹم تی ایش کیو ہسپتال پرنگ گیپ سے کروایا جو میڈیکل ریپورٹ نے ندیلہ بیوی کے جنسی زیادتی ہونا پائی گئی میڈیکل ریپورٹ محصول ہونے پر پولیس نے نامالوں ملزمان کو ٹریس کرنے کے لیے فضل حامد ڈی پی او اٹک نے ایک تفتیشی ٹیم تشکیل دے کر حداد کی تمام تر صلاحتوں اور ٹکنیکل وسائل کو کہ بارہ دسمبر دوہزار بائیس کو گرفتار کر لیا جس نے اپنے شرم کا اطراف کر لیا ملزم کے خلاف شواہد اکٹھے کیا جا رہے ہیں ملزم کو کیفر کردار تک پہنچانے میں کسی قسم کی گنجائش نہ چھوڑی جائے گی پولیس کی اس پہترین کارکردگی کو علاقے کی عوام نے سرہا خبر شامل کرتے ہیں اٹک سے بیروشی فیبرار حسین کی ریپورٹ کے مطابق اٹک جی ٹی روڈ لارن سپور کے قریب کبارخانے میں آگ لگ گئی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے اہلکاروں نے کابو پا لیا تفصیلات کے مطابق اٹک کے نماحے علاقہ لارن سپور جی ٹی روڈ کے قریب کبارخانے میں نامالوں وجہ سے آگ بڑھ کھٹی جس نے کافی ایڈے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اطلاع ملنے پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے ایمولینس اور تین فائر کی گاڑیاں موقع پر پہنچ کے ریسکیو اہلکاروں نے اپنی مہارہ سے ایک گھنٹے میں آگ پر کابو پا لیا حادثے میں کوئی جانی نفسان نہیں ہوا لاہور سے چیف ریپورٹر ملک بادشاہ کی ریپورٹ کے مطابق ڈیٹ کرو روپے کے جالی چک کے مقدمات میں مطلوب مفرور ملزم گرفتار دلشن اقبال پولیس کی کاروائی مفرور اشتہاری آدھے مشہمان کے خلاف کھیرا تنگ اشتہاری ملزم آصف تھانا گارڈن ٹاؤن مارڈر ٹاؤن پولیس کو تین سال سے مطلوب تھا مفرور ملزم آصف علی کو جدید ٹکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا مفرور ملزم کے خلاف ایک کروڑ روپے کے جالی چک کا مقدمہ تھانا گارڈر ٹاؤن میں درشت تھا مفرور ملزم کے خلاف پچاس لاکھ روپے کے جالی چک کا مقدمہ تھانا مارڈر ٹاؤن بھی درشت کیا گیا مفرور ملسم کو گرفتار کر کے مطلقہ پولیس اسٹیشن انسٹیگیشن میں کے حوالے کر دیا ایس پیک پال ٹاؤن ڈاکٹر ایمارہ شرازی نے ایس ایچو افصال راوف پولیس کو شاباش دی خبر شامل کرتے ہیں اٹک سے بیروشی فبرار حسین کی رپورٹ کے مطابق کامرہ جیٹی روڈ دو نمبر گیٹ کے قریب کار کی ٹکر ایک خاتون جانبھک جبکہ دو سخمی تفصیلات کے مطابق کامرہ کینٹ جیٹی روڈ دو نمبر گیٹ کے قریب تیز رفتار کار بے کابو ہو کر اکشے سے ٹکر آ گئی جس کے نتیجے میں ایک خاتون موقع پر جانبھک ہو گئی جبکہ دو خواتین سخمی ہوئی اطلاع ملے پر اسٹیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی دو ایمولینسز جائیوکوا پر پہنچ گئی زخمیوں اور لاش کو تحصیل ہسپتال خضرو منتقل کر دیا ایک اور خبر ہے لاہور سے ایمیس اٹھارہ ٹی وی کے نمائندے چئرمین آل پاکستان میڈیا الائنس اور ایمیس اٹھارہ ٹی وی چینل کے بیرو چیف بابر نصیم بٹ کی آنکھوں کے کامیاب آپریشن کے بعد سیکرٹریز یونین کانسل لاہور میاں عبدالسطار گھرکی ملک تصدق حسین حاج محمد اقبال میوں نے بابر نصیم بٹ کی رہائشگاہ میں ان کی آیادت کے لئے تشریف لائے اور دھیر و دعاوں کے ساتھ کامیاب آپریشن کیا مبارک پاہ دی میاں عبدالسطار گھرکی نے کہا کہ بابر نصیم بٹ سے گہرا تعلق ہے وہ ایک اچھے صحافی کالم نگار ہیں ان کے صحافتی خدمات ہمارے سیکٹرز یونین کانسل کے لئے ایک ازاز ہے بابر نصیم بٹ اچھے دوست اور اچھے انسان ہیں اچھے دوست زندگی کا سرمایہ ہوتے ہیں بابر نصیم بٹ کے ساتھ چودہ سالہ رفاقت اسی بات کا ثبوت ہے کہ ہم آج اس کی رہائشگاہ میں اس کے گھر کا نمک کھا رہے ہیں بابر نصیم بٹ سے دلی محبت کا احسار کرتے ہیں اس موقع پر حاجی محمد اقبال میوں ملک تصدق حسین راہیل نصیم بھی موجود تھے خبر شامل کرتے ہیں اکارا سے بیرو چیف چودری مچاہد محمود کی ریپورٹ کے مطابل زلہ اکارا میں مختلف سکولوں میں سانیہ پشاور کے حوالے سے تقریب کا اینکاد آرمی پبلک سکول پشاور کے بچوں سازہ اور سٹاف نے بہادری سے دشتگردوں کا مقابلہ کیا اے پی ایس پشاور کے ننے طالب علموں نے جامعہ شہادت نوش کیا سانیہ نے پوری قوم کو جکچا کر دیا پوری قوم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہوگی اور ہم نے اپنے عمل سے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا زلہ اکارا میں مختلف سکولوں میں سانیہ پشاور تقریب کا اینکاد کیا گیا آرمی پبلک سکول پشاور کے بچوں سازہ اور سٹاف نے بہادری سے دشتگردوں کا مقابلہ کیا اے پی ایس پشاور کے ننے طالب علموں نے جامعہ شہادت نوش کیا سانیہ نے پوری قوم کو جکچا کر دیا پوری قوم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور ہم نے اپنے عمل سے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا تقریب سے کتاب کرتے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر رکارا ارفان علی کاٹھیا نے کہا کہ پاکستانی قوم اپنے اعظم اور حسنے سے ہر طرح کی دشتگردی کو شکست دے گی تقریب میں سکول کے طالب علموں والدین و سازہ نے بھی شرکت کی بچوں نے خاک کے ہوئے ٹیبلو اور ملی نقمے پیش کیے ڈیپٹی کمیشنر ارفان علی کاٹھیا نے یاد کرے شہدہ پر بچوں کے حملہ شمائے روشن کی انہوں نے طالب علموں میں انعماد بھی تقسیم کیے شہدہ کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی اب تک کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے ایم ایس اٹھارہ نیوز